لیکن چودہ اگست کے بعد پاکستان چلانے والے سے نہیں ہے یہ جو چلا رہے ہیں یہ دکی دے رہے ہیں عوام کو ان سے مطمئن ہوتے تو ان سے لالت تو نہیں کاڑ رہے ہوتے ہیں جو چودہ اگست کو ہر سال ہوتی وہ کہاں پہ ہوتی ہے وہ لاہور مینر پاکستان پہ اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سینئیوز اور میں ہوں آپ کا اپنا ہوس صلاح حسین آج میں موجود ہوں قلعہ پہ جہاں پہ ہم لوگوں سے کریں گے چودہ اگست کے حوالے سے سوال آیا کہ انہیں پاکستان کی تاریخ یاد ہے یا وہ بھول گئے جو اپنے جو ان کی بزرگوں نے شہادت دے کہ ان کو پاکستان آزاد کروایا تھا اور ان کو رہنے کے لیے ایک آزاد ریاست دلوائی تھی چلے جانتے ہیں عوام سے کہ وہ پاکستان کو بھولی ہے یا ابھی تک ان کے دلوں میں پاکستان کی محبت جاگی ہوئی ہے چھل فکار یہ بتاؤ چودہ اگست ہے اور کتنی محبت ہے آپ کو پاکستان سے چودہ اگست ہے خافی محبت ہے لیکن چودہ اگست کے بعد پاکستان چلانے والے سے نہیں Gait چھل فوڑے اگست کے حوالے سے آپ سے کوئی سوال پچھوں شہاد جتنے مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان کا پہلا گورنر جنرللل کون یہ نہیں بتاؤ پاکستان کا کومی کھیل کومی پریندہ کش بھی نہیں بتاؤ میں نے آپ کو گیا پڑا لکھا میں نہیں ہوں جو پاکستان کو اور چلا رہے ہیں یہ جو چلا رہے ہیں یہ دکی دے رہے ہیں عوام کو ان سے مطمئن ہوتے تو ان سے لالتوں نہیں کاڑ رہے ہوتے میرا علی جعفر علی جعفر سے یہ بتاو کون سی کلاس میں میں سیونت چلو آپ سے اسی لیول کے سوال پوچھیں مجھے یہ بتاو پاکستان سے پیار ہے ہاں جی ہے پیار ہے تو دیکھتے بھی ہوگے پاکستان کی چیزیں تاریخ وغیرہ ہاں جی مجھے یہ بتاو پاکستان کا پہلا گورنر جنرل کون تھا کائدی آدم عمد علی جنا پھر سوچو ہاں جی پھر سوچو بھائی سوچو ہے اور اگر یہ غلط ہوا نہیں ہوگا مجھے پتا ہے یہ غلط ہے نہیں ہے اس کا جواب ہے الامہ اکبال پہلے گورنر جنرل گورنر جنرل الامہ اکبال نہیں ہے کائدی آدم ہے اور اگر میں دکھا دو یہ دکھا دیں چلی آپ کا غلط ہوگی نہیں ہے دکھاؤں گا میں دکھا میرے پاس پڑے ٹھیک ہے میں دکھاتا ہوں پہلت ہے نہیں پہلت ہے یہ رامہ شہد پھر پیار کرکھا ہے ہم نے گورنر جنرل کائدی آدم ہیں آدم ہے اچھا بہر یہ بتاو پاکستان کا کومی کھیل کونسا ہے ہاں کی شکر الحمدللہ جانور مارکور مارکور مجھے یہ بتاؤ چود اگست کو چود اگست کے لئے چود اگست کو انڈیپینڈ ڈی ازادی کا دن پورا بولو ازادی کا دن جشنی ازادی بولتے ہیں اور کیا بولتے ہیں بھائی یوم ازادی جشنی ازادی وہیں ہو گیا نا یوم کا مطلب کیا ہوتا ہے دن ہوتا ہے یوم کون کو بھی کہتا ہے زہرہ زہرہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کیا کرتی ہو میں سٹڈی اور مطلب ویڈیوز سٹیڈیوز بناتی ہوں ٹک ٹاک پہ اتنی چھوٹی سی گھر والے نے موبال دے رکھا ہاں بہر نہیں جاتے گھر پہ ہوتی ہوں کبھی کبھی نکلتی ہوں تو ویڈیوز بنا لیتی ہوں بڑے ہو کے کیا بننا بڑے ہو کے میں نے ڈاکٹر بننا ہے پاکستان سے کتری محبت ہے پاکستان سے محبت تو سب کو ہے لیکن ہمارے پتھانوں کو تو کہتے کہ وہ جان دے دیتے ہیں ہم نے جیا ہے مطلب پتھانوں کے لئے تاریخ آگا اچھے کرے تو پاکستان کے لئے تو بہت جانے دی ہے اگر پوجی کے سیاد سے یا کوئی کرکیٹ میں مطلب یا کوئی تاریخ میں دیکھ لئے مطلب پاکستانوں جو بہت جان دیے بھی ہے جان قربان بھی کئے مطلب پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کی ہے مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان کا جو پرچم ہے وہ کس نے ڈیزائن کیا تھا یہ جاندری صاحب جو پاکستان کی جو ہوتی ہے تقریب جو چودہ کا اس کو ہر سال ہوتی وہ کہاں پہ ہوتی ہے وہ لاہور مینہ پاکستان بہت آسان ہے یہ تقریب ہوتی ہے لاہور میں بھی ہوتی ہے کراچی میں بھی ہوتی ہے اسلام آباد میں بھی ہوتی ہے اسلام آباد اسلام آباد مطلب وہ جگہ پہ ڈیپینٹ کرتے جگہ میں مطلب پر جوش خوشیاں لوگ مناتے ہیں مجھے مجھے تو چودہ اگرس کو چودہ اگرس کی لاہور کیا کہتے ہیں یومی آزادی یومی آزادی پتھانے ان کو اسیس کا زیادہ معلوم ہوتا ہے مجھے 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 تو کس نی تجویز کیا چودری علی خان چودری رحمت علی خان مجھے یہ بتاؤ کہ کیا نام آپ کے میرا نام زہیب ظلفکار مجھے یہ بتاؤ پاکستان سے محبت ہے بلکل دی چودہ اگرس حالہ دن مناتے ہو بلکل بہت زور و شور سے مناتے ہم پھر تو آپ اتنے زور و شور سے مناتے ہو پھر آپ سے سوال کر سکتے ہیں پاکستان کے بارے بھی ضرور کریں اب یہ بتاؤ کہ چودہ کس نماز کی cyc Brazilian ہمارا جو ینگ جانریشن سے اس کا کافی مسئلہ یہ ہے بہت ہی را بھی ی انگ ہوں ہم بھی یانگ ہوں ہمارے میں یادت نہیں ہے مجھے یہ ہے کہ ہم جتنا کسی کو بتا سکتے ہیں بتائیں ان کے چودہ کسوالے دن خاص کر یہ کافی جو لوگ ہوتے ہیں کافی ینگ ہوتے ہیں وہ مورساکلوں کے سلنسر اتار لیتے ہیں اور مطلب کہ ویلنگ کراتے ہیں ریسے کراتے ہیں تو میرے بانے کر کے میری یہی گزرش ہوگی کن سے اتناب کریں اور اس سے پرہیز کریں کیونکہ آپ کی جان آپ سے زیادہ آپ کے گھر والوں کا زیز ہے چہر مجھے ذرا ترانی کی آتی مجھے یہاں آتی بھی یہاں مجھے لیکن آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں جا اتنا سوال پوچھ رہے ہیں ترانی کی چھیل ہے جاں کنفیوز نہیں کرنا یہ تو ناظرین جیسے ہے کہ آپ نے دیکھا اور مجھے انتہائی غم کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو بھول چکے ہیں اور ان کی جو قربانیوں کے نتائج کے اندر جو میں پاکستان ملے ہمیں ایک ازادی کا ملک ملے جہاں پہ ہم ازادی سے رہے کے اپنے ہر کام کر سکتے جس مقصد کے لیے پاکستان کو ازاد کروایا ہے قائد آزم محمد علی جنرل ہم وہ سارے چیزیں بھول گئے ہیں ہمارے نوجوان نسل کو کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ قائد آزم نے کب ہمارا یہ ملک ازاد کروایا اور ان کی جو شاہست دیتے تھے ان کے اب اجداد کے شاہست دیتے تھے ہمارے حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسی نشریات ٹی وی پر لگائیں اور ایسی نشریات ٹی وی پر لگائیں جس سے ہمارے نوجوان نسل کو پتا چلے کہ قائد آزم کون تھے انہوں نے کیا کارنامے کیا تھے کس وجہ سے پاکستان ملے اگر اسی طرح چلتا رہا تو آندہ چند سالوں میں قائد آزم کا نام جو ہے وہ لوگ بھول جائیں گے جس طرح نوجوان نسل آتی جارہے جدید آرت آتا جارہے ان کے ہاتھ ممبائل ہے ان کو قائد آزم کا کچھ نہیں پتا انہیں چاہیے حکومت کو چاہیے کہ بلکہ ان کے جو مضمون ان کے اندر تاریخ کا جو چپٹر اس کو لازمی قرار دے ان کو ایسی نشریات روزانہ دکھائی جن کے بنا پر ان کو پتا چلے کہ ہاں قائد آزم کون ہے اور انہیں کس بنا پر پاکستانی رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عدا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوب میں شجر سایدار ہوتے ہیں ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخان سجایا جاتا ہے ہر انسان سلطان دسترخان کا مہمان بنتا ہے بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایا ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد وہ غربت و افلاس کے سلکتے سہرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں ملتانیشن